چیف جسٹس آصف صحیف خوصہ آج اہم مقدمات کی سماعت کریں گے لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے تین رکنی بینچ تشکیل سیکیورٹی کے سخت انتظامات اضافی نفری تائنات کی جائے گی سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں کھوکر برادران کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی جسٹس عمر اطا بن دیال اور جسٹس اجازو لسن کیس کی سماعت کریں گے سپریم کورٹ نے آئی جی انٹی کرپشن، ایف آئی اے اور انڈ ڈی اے کے حکام کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں سانیہ سائیوال ہائی کورٹ میں آج مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت ہوگی چیف جسٹس سردار شمیم خان کی سبراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا درخواست گزار کی جائیٹی کی بجائے جوڈیشنل کمیشن بنانے کا حکم دینے کی استعداد وزیراعظم سے سنت و تجارت کی ملاقات میاں اسلم اقبال کی سنتی شعبے کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ عمران خان نے انڈسٹری کی بہالی کے لیے اقدامات کو سراہا پارٹی کی تنظیم سازی کے امور پر بھی تبادلہ خیال وزیراعظم کی زیر صدارت ایوان وزیراعالم اجلاس پنجاب میں گوورنس سٹکچر تبدیل کرنے کا فیصلہ وزارتوں کو کارڈینیشن نیٹورک سے منسلک کیا جائے گا گیس کے زائد بلوں کی بھی انکواری کرنے کا حکم سانحہ سائیوال کی تحقیقات اور پولیس اصلاحات پر بریفنگ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چہدری کی میڈیا سے گفتگو کہا وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیراعظم نے میڈیا سے مضبوط روابط بنانے کی ہدایت دی ہے وزیراعظم کا سانحہ سائیوال پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا اندیا اگر متاثرہ فیملی مطمئن ہوتی ہے تو کمیشن بنانے پر غور کریں عمران خان وزیراعظم کی وزیراعظم سے وان آن وان ملاقات عثمان بوزار نے سانحہ سائیوال سیاسی صورتحال پر آگاہ کیا عمران خان کی وزیراعظم کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی ہدایت پولیس کا متاثرین سے رویہ مانیٹر کیا جائے وزیراعظم وزیراعظم کو ایک کینسر کے مریض کے علاج کی بھی ہدایت وزیراعظم سے گورنر پنجاب کی بھی ملاقات اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے مشاورت سیاسی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے پنجاب میں ساف پانی کے فرامی کے لیے وارٹر ایتھارٹی کی منظوری دے دی تحریک انصاف سے انصاف کی اپیل وزیراعظم قیامت پر ایڈن ہاؤسنگ کے متاثرین کا زمان پار کے باہر دھرنا احتجاج کے باعث کے ڈال روٹ پر ٹرافک نظام درہم برہم رہا دس سال ہو گئے پلوٹ ملے نہ پیسے متاثرین کی دہائی اوکڑا سے آئے مزارین کا ایوان وزیراعظم کے باہر مظاہرہ وزیراعظم عمران خان سے مالقانہ حقوق دلوانے کا مطالبہ وزیراعظم کے جانے کے بعد مظاہرین بھی واپس لوٹ گئے نواز شریف کے باعے گردے میں دو پتھریاں واضح ہیں سرویزز آسپٹل کی سی ٹی سکین کی رپورٹ میں تشخیص پتھری عدویات سے نکالنی ہے یہ آپریشن سے میڈیکل بورڈ آج فیصلہ کرے گا ذاتی مالچ ڈاکٹر ادنان بھی مشورہ دیں گے پتھری لیتھو ٹرپسی کے ذریعے بھی نکالی جا سکتی ہے دبی مہرین کی رائے مریم نواز کی والدہ کی عادت کے لیے سرویزز آسپٹل آمد کیپٹن سفتر بھی ہمرا مریم نواز والد نواز شریف کے لیے گھر سے کھانا بھی ساتھ لائیں قاد قائد سے ازار جگ جہتی سرویزز آسپٹل کے باہر لیگی کارکنوں نے کیمپ لگا لیا نواز شریف کی جلد سے اتعابی کے لیے دعائیں اور قرآن خانی نواز شریف کے ہاسپٹل میں رہنے تک یہاں سے نہیں جائیں گی لیگی کارکن ازار جگ جہتی کے لیے نارے لگا جنرل ہاسپٹل ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون جام بہا لوائقین کا جنرل ہاسپٹل کے سامنے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج لوائقین نے الزام لگایا کہ ڈاکٹرز اور نرسز نے خاتون کا چیک اپ نہیں کیا خوش کپیوں میں مصروف رہے جنرل ہاسپٹل کی سابقہ ملازمہ ویرو بیوی کو دل کی تکلیف کے باعث ہاسپٹل لائے گیا تھا لوائقین کا پنجاب حکومت سے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ لوائقین نے کورٹ لکپت پولیس سے مذاکرات کرنے کے بعد احتجاج ختم کیا مزانگ چنگی میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو کچل دیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی زخمی کو تشویشناک حالت میں سرویسز ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں زخمی جامر نہ ہو سکا پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کے اٹھ کے لیٹرن روڈ تھانا منتقل کیا بابندی کے باوجود خونی کھیل جاری فیکٹری ایریا میں دور پھرنے سے دو شہری زخمی پینتیس سالہ موٹر سائیکل سوار ماجد اور فقیر حسین ہاسپٹل منتقل وزیرالہ پنجاب کا دور سے دو افراد کے زخمی ہونے کا نوٹس رپورٹ طلب پتنگ بازی کے واقعات پر ازار برہمی مطلی کے ڈرسے پولیس افسران ان ایکشن ایس پی موڈل ٹاؤن علی وسیم کا ڈیویشن بھر کا دورہ اونچی عمارتوں سے پتنگ بازی کا جائزہ پتنگ بازی کے پینتالیس ملزمان کو آج شہر کی مختلف عدالتوں میں پیش کیا جائے گا ملزمان کو کینٹ کا چہری زلا کا چہری موڈل ٹاؤن کا چہری کے عدالتوں میں پیش کیا جائے گا ملزمان کے خلاف شہر کے چھبیس تھانوں میں پتنگ بازی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے موڈل ٹاؤن پورا پولیس ان ایکشن جالی مشروب بنانے والی فیکٹری پر چھاپا بھاری مقدار میں جالی مشروب کی بوتلیں برامت تین ملزم گرفتار مالک سمیت چار افراد فراد فیکٹری میں ملٹی نیشنل کمپنی کے مشروبات بنا کر مارکیٹ میں فروغ کی جا رہی تھی سبائی وزیر خورا سمیلہ چہدری اور ڈی جی فوڈ آثورٹی کا ٹاؤن شپ اور جار ٹاؤن اتوار بازار کا دورہ اشیہ خورنوش کی چیکنگ غیر میاری مچھلی طلف سٹال ہولڈرز کو بیس ازار پیچر مانا پرائس کنٹرول کمیٹی بھی ان ایکشن انچارڈ سمن آباد سون عابد میر کا وعدت کالونی بازار میں چھاپا سبزیوں کا میار درست نہ ہونے پر سٹال ہولڈرز کو وادنگ بولے وزیر سنت نیا اسلام اقبال کی ادایت پر چھاپے مار رہی ہیں سال بھر تیاری اب امتحان کی باری آرچ سے پرائمری اور میڈل کے امتحانات کا آغاز پانچویں جماعت کا آرچ سائنس کا پرچہ چھبیس لاکھ سے زائد بچے امتحان دیں گے پنجاب بھر میں چودہ ہزار سینٹرز پائی ایک سے بڑھ کر ایک چمچماتی گاڑی پنجاب گروپ آف کالوجز کے زیرے تمام پنجاب سپورٹس کامپلیکس میں ونٹیج کارز کا میلا ہائیبریڈ اور لکجری کاریں لوگوں کی توجہ کا مرکز اور پاکستانی فلم لال کبوتر کی ریلیس کا اعلان فلم رمہ برس 22 مارچ کو ریلیس کی جائے گی فلم میں اداکار احمد علی ادبر اور منشاہ پاشا مرکزی کردار میں نظر آئیں گے